موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مانسٹر ٹی وی میں ہوں ایاز مورس اور آپ جانتے ہیں میں آپ کو مختلف لوگوں سے ملواتا ہوں خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو معاشرے کے بالکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں اور شعبے سے اپنے کام سے اپنے ہنر سے اپنا وہ منفرد مقام بنا کے معاشرے کو سرف کرتے ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے جنرلزم میں اپنا نام بنایا اور ایک عرصے دراز تک اس میں اپنی خدمات سارا انجام دی آج ہمارے ساتھ جناب ایمینویل سرفراز صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں اور عرصہ دراز تک صحافت میں مقلف شعبوں میں انہوں نے اپنی خدمات سارا انجام دی صحافت کا ایک ٹرڈیشنل اور ڈیجیٹل دور بھی انہوں نے دیکھا آج انہی کی زندگی کہانی انہی سے پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کس طرح سے جو روایتی صحافت تھی اس کو ڈیجیٹل صحافت نے تبدیل کیا ہے اور اس کے آگے کیا روشن انکانات ہیں سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کہاں سے وہی پیدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور پھر صحافت کی طرف آپ کا کیسے لگاؤ ہوا رجحان ہوا اس کو آپ نے کیسے انتخاب اس کا کیا سکولنگ میری جی کہ تھی ڈرک سکول ڈاہور سے ہے تو اس کے بعد پھر ایف سی کاللج ہے اور پھر پیجاب انیورسٹی اور اس کے بعد انیورسٹی ویس میسٹر صحیح تو جان سر جنرلزم میں میں آیا ہوں 1995 میں دیسمبر 1995 اس سے پہلے 19 آپ کو یاد ہوگا میں نے css کے exam دیے اچھے تو ایک سٹری میں ہوا ہے کہ ایک سال exam نہیں ہوئے تھے 1996 میں 95 یا 96 میں تو that was because of my petition اچھے وہ میری petition یہ تھی کہ ایک آپ جان سے ہیں جو منارٹیز کا ہیں ان کو اس وقت تو اب تو خیر منارٹیز کافی آتی ہیں سرویسز میں اس وقت سرویسز میں نہیں تھے ہوتے تو ڈی ایم جی گروپ پولیس یہ چیزیں دیئے ایک فار آف ڈریم ہوتا تھا منارٹیز سے کوئی نہیں تھا بندہ کبھی ہے اور وہ ایک ہسٹری ہے کہ ساٹھ سال ہمیں سرویسز سے دور رکھا گیا تو میرے والد کی خواہش تھی تو میں نے جان سا css کی تیاری کی exam دیئے میرا جو css کے exam ہوتے تھے تو میرا ہمیشہ last آخری نمبر ہوتا تھا تو انٹرویو کے جان سا انٹرویو تک میں پہنچتا تھا الوکیشن نہیں تھی ہوتی صحیح تو لاس نمبر ہوتا تھا میرا تو میں نے جان سی تھی پیٹیشن کی تھی تو میں نے کہا کہ ایک آپ نے رکھا ہوا ہے شیڈول کاز کی سیٹ تو وہ کون لیتا ہے ہم آیا وہ منارٹ کس کون ہے اس کو کیا ڈفائن کیا ہوا آپ نے منارٹیز کو آپ دے تاکہ کوئی لوگ تو آئے ہیں مرے تو ہمیں مجھے کسی نے بتا پتا چلا کہ وہ شیڈ جان سی ہے بعد میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں وہ انڈکٹیز ہو جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں تو خیر انیوے ہم شیڈ کے ساتھ اکر نہیں لے سکتے لیکن ایک نائنٹی نائنٹی سیکس میں جان سا exam تھا css exam exam ایک سال نہیں ہوا تو that was the cause of my petition sorry اور پھر کچھ اور لوگوں نے بھی petitions کی کہ یہ جان سی چیز ہے یہ غلط ہے تو لیکن that was my first of all my reputation تھی تو میں نے پھر جب اس کے بعد جان سا تھا میرے کچھ دوست جان سے جان سا جان میں آ چکے تھے تو کیا کہنے اپنی فیلنگز کو went out کرنے کے لیے میں ہم نے بھی جان سا جان سا اپنا جوائن کرنے کا سوچا تو پھر جان لیزم ایک جان سا تھا ایک وہ سمجھ لیں mission کہہ لیں یا جنون جنون جو صحیح کیونکہ اس میں وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ شوق جو ہے وہ کافی نہیں ہے جنون ہونا چاہیے قریز ہونا چاہیے تو واقعی قریز تھا تو ہم جان سے تھے جان لیزم کی جان سا تھا ہمارا یہ رات کو صبح دو تین بجے سونا اور صبح پھر نو دس بجے اٹھ کے تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے نیند کر کے تو پھر سارا دن چل سے چھوڑ تو اس طرح میرے جان لیزم میں سٹارٹ ہوا اور جان لیزم کا جان سا سٹارٹ ہے میرا وہ نیوز روم سے سٹارٹ ہے تو اٹھارہ سو روپے میں میں سٹارٹ لیا نیشن اخبار سے تو ایسا ٹرینی میں وہاں پہ گیا تو اسی ادارے میں بعد میں میں اکلاک سوپر سیلری لے رہا تھا اسی ادارے میں بیچ میں میں اگر میں نے چھوڑا میں نے فلیچ ٹائم میں کام کیا دبائی میں اور غلف نیز کے لیے بھی کرتا رہا ہوں اور اس کے لاوہ بھی میں نے اور بھی انٹرنیشنل نیزپیپرز اور تین ٹینکس کے لیے بھی میں نے لکھا ہے تو یہ سلسلہ جان سا ہے اس وقت سے چل رہا ہے اب ٹریننگ کے لیے بیرون ملک بھی گئے باہر بھی کام کیا جو پاکستان کا ایک تو یہ بتائیں کہ جو ٹریننگز ہیں وہ کتنی ضروری ہیں جنرلسٹ کے لیے اور پھر پاکستان میں جو صحافت اس وقت تھی یا جو آپ نے ٹریننگ کی وہ کتنا فرق تھا میری فرس ٹریننگ وزن فورن فورن پریس سینٹر ٹوکیو میں جیپان میں تو ایک ماہ کی ٹریننگ تھی تو وہ جو ہوتا ہے آپ پہ ایک سپوزر جو ہوتا ہے نا ایک ڈویلپ سوسائیٹی میں رہے کہ اور کس طریقے سے وہ وہاں پہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے نئی ٹکنکس یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اس کا کوئی مدبادل نہیں ہے اور پھر جان سائے میں نے ویشنگٹن ڈی سی سے اس ویل سینٹر وہاں پہ ان کے ساتھ میں نے اپنی ٹریننگ وغیرہ اور پھر اس کے باد میں نے ان کے ساتھ دیجٹل جانلیزم کی سہی سپیشلیزیشن میں ڈیجٹل جانلیزم میں تھی تو یہ سفر جانسا تھا دو ہزارہ پندرہ میں ڈیجٹل جانلیزم کی طرف ہم جا ہوں گے تھی ڈیلی ٹیلی گراف سے ہم دو جانلیزم جانسے تھے پاکستان آئے تو وہ نے یہاں تریننگ دی تو جس وقت وہ یہاں آئے میں ریپورٹنگ میں نہیں تھا میں نے جیٹل کوارڈینیشن تو میری جاب تو نہیں تھی میری جاب تو تھی ان کے ساتھ جو ٹرینڈرز آئے ہوا تھے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا تھی لیکن اس وقت ایسا سین تھا کہ لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ ڈیجٹل جانلیزم ہی آگے جانلیزم ہونہی ہے تو وہ لوگ سیکھتے ہی نہیں تھے تو ہماری جو ریپورٹنگ کی جو ٹیم تھی وہ اتنا اتنا زیادہ انتھیوزیاسٹک نہیں تھے سیکھنے کے لیے تو میرا حالانکہ وہ کام تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ ساری چیزیں جو سکھا رہے تھے وہ میں پک کرتا گیا دو اٹھو اس نوٹ میں جاب لیکن میں وہ پک کرتا گیا اور مجھے پھر ہوا اور مجھے پھر شوق ہوا پھر اور میں نے باقی چیزوں نہیں تھی جانسہ آگے دیکھا اس کو کس طریقے سے اس کو پہ جائے پھر میں نے ویب ویب ایڈیٹر اس ویل نیشن اکبار کا بلکل صحیح آپ نے کیونکہ وہ تریڈیشنل دور تھا وہ بھی دیکھا ڈیجٹل کا بھی دیکھا اب جو دور آ رہا ہے ایک جہاں ہر بندے کے پاس آل موسٹ موبائل فون ہے اور وہ سٹوریز دیکھتا ہے اور وہ اس کو کیپچر کرتا ہے اور وہ ڈیجٹل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اتنی وائبرینٹ ہو جاتی ہے یعنی وائرل ہو جاتی ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی آتے ہیں تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے صحافتی ادارے اور صحافی خود کیا تیار جو آپ نے بتایا کہ بڑے ریلیکٹنٹ تھے اس کا جو آگے نقصان ہے صحافت کو وہ تو ہوگا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ اور اب بھی اگر جو لوگ صحافت میں رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس میڈیم کو پروپر یوز کرنا دیکھیں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا رسٹ لگ جاتا آپ کو زنگال لگ جاتا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پھر آپ کو انٹینشن میں رہیں گے آپ ریس میں رہیں گے اثر وائز آپ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے آپ بلکل فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں جو نئے ٹکنیکس آ رہی ہیں جو نئے ساپ ویرز آ رہے ہیں جو جو کچھ نئے چیزیں آ رہی ہیں اب اپنے آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں پھر اس کے اقادت آپ بنائیں کہ آپ نیوز سے اپ ڈیٹ رہیں اور نیوز سنس ڈیویلپ کریں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز جانس ہی ہے وہ نیوز وردی ہے یا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے گرد جتنی ہے وہ ساری انفرمیشن ہے تو وہ جو آپ نے نیوز سیلیکٹ کرنی ہے نا آپ کے پاس 100,000 سٹوریز آپ کے ایک لاکھ سٹوریز ہیں تو 100,000 میں سے آپ نے سٹوری تو ایک سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ آپ کو بھی سپیسیفک کہ یہ کیا ہے کس طریقے سے اور ہم جنلیزم میں بیسک چیز جو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پریورٹی کس کو دینی ہے پریورٹی دیں آپ سب سے پہلے چیڈرن پس پہلے چیزوں کو تلفر ہمچنی ہے پریورٹی کس میں بتاأ سے پہلے چیزوں کو جاتا ہے تو آپ کا پیرمیٹ سب سے میں بیٹھاوں گروپ سے ہے اور عام طور پر پاکستان میں یہ عام تصور ہے ہم لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں استقام میں اور development میں مسیحوں کا کردار education سیکٹر میں health سیکٹر میں لیکن جنرلزم ایک ایسا شبہ ہے جس میں بہت contribution رہا ہے اور آپ کیونکہ کس کی مثال بھی ہر بہت سارے ایسے سینئر صحافی کو جانتے ہیں یہ جو شبہ ہمارا جس میں اتنا contribution تھا یہ اس کا جو ہے وہ ابھی تک ہماری کمیونٹی کو یا ویسے بھی اتنا علم کیوں نہیں رہا یا ہمارے جو اب جنرلیسٹ ینگ آنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے مینسٹری میڈیا مطنی کردار یا اپنے آپ کو افعال کر سکتے ہیں دیکھیں جی جنرلزم کے ہمارے جنرلزم کبھی بھی ہمارے یوت کا کبھی بھی ٹرینڈ تھا ہی نہیں ہماری جنرلزم تھا education and health ان دو سیکٹر سے ہم باہر نہیں تھے نکل رہے اسپیشلی ٹرینڈ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں تو ہم ان دونوں سیکٹر سے باہر نہیں تھے نکل رہے جنرلزم میں یا میڈیا میں ہم نے جانسا تھا نہیں آتے اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھا اور ویس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ consider کرتے ہیں میڈیا کو as a thinking profession means کہ آپ اگر میڈیا میں ہیں تو آپ لوگوں کی thinking کو جانسا ہے motivate کرتے ہیں آپ لوگوں کی thinking کنسی ہے اس میں help کرتے ہیں اس کی formulation میں تو it is it is very important لیکن اب بڑی افسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے میڈیا چینلز ہیں تو ان سارے میڈیا چینلز میں آپ کو کوئی christian analyst نہیں نظر آئے گا آپ کو اتنے columnist ہیں اتنے اخبار ہیں آپ کو christian columnist نہیں نظر آئے گا آپ کو بہت ساری جیزوں پر جانسا ہے پاکستان نے آج تک آج تک اپنی face christians کو یا minorities کو اپنی فیس دینے کی کبھی کوشش نہیں کی کبھی اور ایک چیز میں کہتا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جتنی progressive community journalist community ہے کوئی اور نہیں ہے میں آپ کو میں نے سوال بھی اسی لئے کیا تھا کہ میں آپ کو میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ وہ progressive community مثال کے دور پہ lahoud press club اس کا first president he was a christian f.e.chaudhry ساب جنسے تھے پہلے president تھے 1927 میں جو lahoud press club کے president بنے ان کے کو پچاس ساٹھ سال بعد میں دو دفعہ election جیتا ہوں دو دفعہ ان کی بارڈی میں تو میں جب election جیتا تھا چار یا پانچ christians تھے تو مجورٹی جنسی تھی ہزار کے قریب جنسے لوگ تھے members تھے they were all muslims تو مجھے تو ووٹس سارے جون سے تھے وہ muslim community نے دیا اس لیے نہیں کسی نے اتھا کوئی discriminate کیا کہ مسلم ہے یا christian ہے انہوں نے کہا کہ journalist ہے اچھا ہے کہ کہ آیا یہ community کے لیے کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو یہ مشہ رہی ہے چیز لیکن ہمارے لوگ بچوں کا رجحان نہیں رہا کبھی بھی نہیں رہا رجحان اس طرف میڈیا کی طرف آنے کا اب جا کر بچوں کا اب آ رہے ہیں انہیں لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں تو i hope کہ وہ اپنی جگہ یہاں پہ آکے بناتے ہیں اور and i hope کہ some day in the near future یہ لوگ پاکستان کی وہ face جو کہ میں کہتا ہوں نا کہ face بن کے سامنے ہیں جو community کے اچھی طریقے سے representation کر سکیں پاکستان کی represent کرو پاکستان کا عالمی image جو ہے وہ بہتر ہو سکے جی میں ایک چیز کرتا چلوں کہ ہمیں اپنا پاکستان کا image soft image یا کوئی وہ image دکھانے کی ضرورت نہیں ہم ساتھ سے دکھائیں نا تو عام معاشرہ جانس ہے عام معاشرے میں اتنی نفرت نہیں ہے بلکل وہ اتنی نفرت نہیں ہے اور اتنے مسائل نہیں ہیں آپ اس کی اکاسی اگر کریں صحیح صحیح کریں اور کسی کا کوئی بھی شخص ہے جو اس کا راستہ نہ روکے اگر وہ اچھا ہے اس کو موقع دیں اگر وہ اچھا انیلیس بان سکتا ہے تو اس کو انیلیس پر لے کے آئے ٹی وی پر بات کرے لوگ خوش ہوں گے پوری دنیا دیکھے گی کہ یا ان کے جانس ہیں انیلیس پریشن بھی بیٹھا ہوا ہے کوئی یا ہندو بھی بیٹھا ہوا ہے کیوں نہیں ہے یہ فیسز نظر آنے چاہیے نا کیونکہ آپ کا جانس ہے آپ نے دنیا کو دکھانا ہے جب آپ کی معاشرے میں جب سارے مل کے رہتے ہیں اچھی طریقے سے رہتے ہیں ایک دوسرے سے کوئی problem نہیں ہے تو why not show it to the world دنیا کو بھی دکھائیں نا کبھی ہمارے یہ exist کرتے ہیں صحیح thank you so much sir بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور اس قیمتے گفتگو کا thank you ناظرین سی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور امینوال سرفاز آپ کی گفتگو آپ نے سنی اور ہم امید کرتی ہیں کہ especially جو christian community سے youngsters ہیں وہ main stream میڈیا میں آئیں گے اور اپنے جو positive contribution ہے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کو عالمی سطح پر اس کی representation کریں گے اور جو تو ہمارے positive یہاں پہ چیزیں ہیں ان کو دنیا تک دکھائیں گے اپنا بہت سارا خیال دیکھے گا thank you so much موسیقی